عجیزو آج فیرر تیرہ ستہ دو ہزار وید لئے اسی پربودے بڑے شکر گزار ہاں کیونکہ اوہ مبارک ہے جس نے ساڑھے عجیبنا دے اندر آج تک کسانوں سنبھال کے رکھیا تو آج دا کاؤکک ہے پربو والی پرارشنا پربو والی پرارشنا پربو نے جیڑی پرارشنا اپنے چیلیا نو سکھائی تھوڑا جا آج دا سندیش الائیب اید اتی ہوئے گا اور پربو والی پرارشنا کئی لوکہ نے چھڑ دیتی ہے کئی لوکہ نے پرارشنا نو آجے بھی اوک کار رہی ہن پر ایک پرارشنا ہے جیڑی پربو نے اپنے لوکہ نو سکھائی اور لکھت کہنٹی ہے متی دی انجیل شے باپ اور اس لی پنجمی آیت میں تو آجے سامنے پڑھنی چاہوں دا ہاں لکھیا ہے اتے جاں تسی پرارشنا کرو تک اپنیا مانگونا نا ہو کیوں جو او سماجیاں اتے چونکاں دے خوندیاں ویچ کھڑے ہو کے پرارشنا کرنی پساند کر دے ہیں پائی منوکھ اونا نو بیکھن میں تو آنو ساتھ آگتا ہاں او اپنا فرق با چکے پر جاں تُو پرارشنا کریں تا اپنی کوٹھڑی ویچ بڑھ اتے اپنا موہ پیڑ کے اپنے پتا تو جیڑا گپت ویچ ہے پرارشنا کر اتے تیرا پتا جیڑا گپت ویچ بیچ دا ہے او تیلو فال دوے اتے تُو سی پرارشنا کر دیا ہویا پرائیاں جاتیاں دے لوگ کا بانگر باک باک نہ کرو کیوں جو او سمجھ دے ہن پائی ساڑے ساڑے جگت ساڑے بہت بولن کر کے سونی جاوے گی تو میرے آجی جو پرارشنا جیڑی ہے او دو ترہ دے نار ہندی ہے پرارشنا ہندی ہے جدو منوکھ آپ اکلا خدا دے نار ٹک کی دعا کردہ ہے اکلا ہی ہے جا او ہندہ تے جاؤں دا تھوڑا اتھے ہندہ ہے ایک پرارشنا اے ہے اور اے جے ویچ جدو کوئی منوکھ پرارشنا کردہ ہے پرابو دے سان موکھ ہوکے تے ہو ساکتا او ایک کنٹا پرارشنا کرے ہو ساکتا او ڈیڑھ کنٹا پرارشنا کرے ہو ساکتا ہے تے جے پرابو اسنو کرپا دے رہا تے او دو کنٹے بھی دعا کرے اے ایک پرارشنا ہے جیڑی ایک کانت پرارشنا ہندی ہے صرف منوکھ پرارشنا کرنوانا تے دوسرا پرابو یہہوہ پرارشنا نو سوننوانا کیونکہ لکھت کنٹی ہے رب ساتھ موچو اس دی سوندہ ہے دعا جو اس دو مانگدہ ہے تو لکھا رب ساتھ موچو اس دی سوندہ ہے دعا جو اس دو مانگدہ ہے تو میرے آجی جو نمبر دو جدو پرارشنا ساڑھی ساڑھی کارویچ ہندی ہے تے پھر وہ پرارشنا صرف ساڑھی جیاں لیں ہندی ہے رب میرے بچانو ایسنا کر دے میرے بچانو یا کر دے میرے کارلی آ کر دے میرے کارلی ہو کر دے میرے مطلق کمالی آ کر دے میرے کمالی ہو کر دے جسنا مطلق خدا تو آڑے کول ہے پر تُسی اُسنو کام داسرے ہو تُسی اُسنو کی داسرے ہو کام داسرے ہو پی پربودی آ بھی کر دے ہو بھی کر دے ہو بھی کر دے پر نہیں ادین ہو جاؤ او تو آڑے کمالو جانتا ہے تو آڑے دسرے ہو پہلا تو آڑے کمالو جانتا ہے تُسی کی مانگنا ہے جیدے تو آڑے نانو نہی جانتے جانتے چاؤں کچھ کھڑے ہو کے دعا ہو جاوے تے جان پھر لکھت کہندی ہے پھر او خونجیاں تے کھڑے ہو کے پراس نہ کر دے اور لمبیاں لمبیاں دعا ماں کر دے خدا کہندہ اس رہ نہیں ہے میرے عجیزو جدو مطلب اسی دیکھتے ہیں کہ ایک پراس نہ آما دے کننے تانگنے ایک جانا اور اس نو بکت مل جان دی ہے ایک جانا پراس نہ کر دا ہے او دی پراس نہ دا اتری نہیں مل دا دو کام نہیں ایک جانا پراس نہ کر دا ہے اور انہوں او دی پراس نہ دا جواب مل دا ہے ایک جانا پراس نہ کر دا ہے انہوں اتر نہیں مل دا تے او فکر کہندہ رب میری دعا نو میری دعا نو نہیں سندا جد کے وچن کہی دا ہے رب سچ موچ اس دی سندا ہے دعا جو اس دوں مانگ دا ہے میری اجی جو جدو میری جندگی ستاران کا سال تھاران دی لاغے چاگے سی ستاران تھاران سال دی میری ایج سی اور میرا جیون خدا نے بدل دیتا اور میں اپنی پارجوانی دی اندر اپنے خدا نو پیار کرتا سو میں روٹی کٹ کھاندہ سی دو خول کے رات نو کھانے جوان بچہ واسطے دو تین چار پانچ روٹیاں کھانیوں کو مشکل نہیں ہے پھر میں دو روٹیاں کر دیتا سی میں نو پرارشنا ویچ نید نہ آ جائے کہ میں کروں بار نکل جاندہ سی اور بار کارتو پینڈ تو ادھا میل پونہ میل دور جا کے پیالیاں دے ویچ وان دے اندر رات نو چندن بانجی لو ویچ بائیبل پڑھ دا سی اور اوٹھے دعا کر دا سی میرا جی جو بڑی دیر تک میں اس نو پرارشنا کر جاریا اور کدا نے میری زندگی نو بدل دا میں ادھے لی پرابودہ بڑا شکر گزار ہوں میرے آجین جو پرارشنا ایکانت ویچ بھی یا تے پرارشنا جیڑی ہے وہ پریوار ویچ بھی ہے جیڑی پروار ویچ پرارشنا ہے اے دے لی تسی صرف اپنے کارلی دعا نہیں کرنی بلکہ دو دیدے بچہ واسطے بھی دعا کرنی ہے اور جی تو اسے دوسرے لی دعا کر دیاں تے پلا ساڑھی جندگی دا بھی ہوندہ جاندہ ہے جدو اسے دوسرے لی دعا کر دیاں اس کار کے میں دسنا چوندہ ہاں کے لکھت کہیں دی ہے یہ سمسینے کیا وہ آگ دے ہن پائی ساڑھے بہت بولن کر کے مطلب ساڑھی سنی جاوے گے سو تسی اونا ورگے نا ہو وہ کیوں جو تو آڈا پتا تو آڈے منگن تو پہلا ہی جاندہ ہے پائی تو آنوں کس کنہ چیزیں کنہ واسطہ دی جرورت ہے وہ پہلا ہی جاندہ ہے سو تسی ایس بید پرارشنہ کرنے ہے ہون پربو والی پرارشنہ چروح ہون لگی ہے پہلے اس نے دوسریاں پرارشنہ آمدہ پہلے اس نے دوسریاں کس کنہ دعا کرنے چاہی جی ہے پربو تو آنوں بہت بڑی بھرکت ہوئی تو اسی جیڑی پربو والی پرارشنہ ہے اے دے اسی شبدہ نوں پڑھ دی ہیں اور اے مدی شیدی ناو تو شروع ہو جاندی ہیں سو تسی ایس بید ناو پرارشنہ کرو اے ساڑے باپ جیڑا سوارگ ویچ ہے تیرا نام پاک کر کے منی آجاوی اے ساڑے پتا توجہ سوارگ ویچ ہے تیرا نام پاک کر کے منی آجاوی کیجے ناو میری جنگی تیرا نام پاک کر کے منی آجاوی میری جنگی ویچ تیرے نام لینہ آجر ہووے ہے پتا تیرا نام پاک منی آجاوی تو میرے آجی جو جاتا تسی ایسنا دعا کرو گے کہ خدا سندہ ہے اور پھر اوٹھے ایک ہور آئیت ہے لیکھیا تیرا راج آبی تیرا راج آبی آج ترتی جو تے پرمیشور دا راج جیڑا ہے او کچھ مطلب او دا اپنا راج ہے دنیا دا راج ہے کچھ پرمیشور دا راج ہے کچھ دنیا دا راج ہے راج ہے میں نے چاہیدہ ہے کہ میں او نو پہلا نم پرمیشور دا راج کیڑا ہے کی پلا سورج نو کوئی منوک چار سکتا ہے کوئی منوک کہ سکتا پی سورج چڑ جاوے جہاں او دے چڑن میں کوئی دیری ہووے کسے منوک دا ہاتھ ہے کسے منوک دا ہاتھ ایدی بیچ نہیں ہے اے صرف پرمیشور دا راج ہے اور پھر سانو بڑی آب سیزن چاہی دی ہے جانے کہ سانو ہوا چاہی دی ہے دیڑی ساٹے اندر بھی جاوے اندروں بار بھی جاوے اندر جاوے اندروں بار بھی جاوے اے سانو ہوا چاہی دی ہے ایک ہی ہے انہوں انگلیس آب سیزن کیا جاندہ ہے اور اے منوک لی ضروری اے منوک لی انہی ضروری ہے کہ جدو کدے اے اندر لی ہوا کاٹ جاندی آب سیزن مطلب بجیریا کاٹ ماترہ بیچ ہو جاندی تے منوک جیڑا ہے اور لما پہ جاندہ ڈاکٹر شیرتی شیرتی انہوں کی چار دنیں اوکسیزن چار دن دنیں پیدی ہوا کاٹو گیا یہ دے مارجان دا ڈار ہے یہ دے مارجان دا ڈار ہے ہوا کی دے کنٹرول بیچ ہے لکھیا تیرا راج آو ہے اوہ دے راج بیچ ہوا ہے اوہ دے سورج ہے پھر میں دسنا چاہوں دا کہ انہا پانی جیڑے بہت بڑی گنٹی ویچ خدا تھلو کو آہا اوہ دے ویچ پانی لوڈ کر دیں دا اور بدل انہا کروڑا ٹان بدل پانی لے کے تے ساڑے سرانتے اور ایک کام کی دا ہے ہاتھ اٹھانا کی دا کام ہے بارشانوں پانا مینوں پر آنا ایک ہی دا کام ہے ایک پر میشور دا کام ہے ہالیلویو کیونکہ اوہ آسمانہ بیچ کی کردہ ہے راج کردہ ہے پھر میں دسنا چوندہ منوک جنے نے بڑے کہیں جنے میں پہلی چاہ کیتا میں پہلی چوہ کیتا میں پہلی چاہ کیتا یاد رکھو فسلانوں اور گاؤن مالا سورج نو چارن مالا تے ساڑھا پربو ہے کی کیتا پہلی بار کیتا ہے بیچ بادتا اینہیں کام کیتا ہے اے دو بارتے کچھ نہیں ہویا ایس کر کے اسی دیکھتے ہاں لکھیا تیرا راجہ یاد سورج اوہ مطلب پہلی یہاں بیجے ہوئے بیجا نو گرمی دیندہ ہے اور اوہ گخلوندے نے اور اوہ پاک دینے بیس میری اتیتواڑی خوراک بن جاندی ہے ترتی دے اتی میری اتیتواڑی خوراک بن جاندی ہے میری اتیتواڑی خوراک بن جاندی ہے دنیا اینی خراب ہو گیا پہ جے کدے سورج چاڑنا اے نا دے واسویچ ہو جاوے تے اے چڑنی نا دے خدا نے کسیدے ہاتھ ویچ سورج چاڑنا نہیں دیتا ہویا انہیں اپنے ہاتھ ویچ رکھا ہویا تیرا راج آوے اور لکھیا ہے تیرا راج آوے تیری مرجی جہی سورج ویچ پوری ہندی ہے جمین دے اتی وی ہووے کے ہو گئی جسرا تیری مرجی اسمان ویچ پوری ہندی ہے اے مرجی تیری مطلب جمین دے اتی وی ہووے ہون جمین دے اتی وی مرضی کیوں نہیں پوری ہو رہے کیونکہ منوکھا نو آپ کو اپنی لگی ہوئی ہے اوکہ دا ہمیں آودا کسی ایتھارا مندے اودے مغرطور پہندے اے ساڑا آگو ہے یاد رکھو آگو منوکھا دا آگو منوکھا دا آگو منوکھا دا آگو جات تاکر خدا جندگیاں چکا منا کرے منو کچھ بھی نہیں ساکتا اس لئے میرے اجی جو لکھت کہیں دی ہے کہ تیری مرجی جہی سورگ ویچ پوری ہوندی ہے جمین اتے بھی ہووے ایک واری جمین جو تے بڑا تصدد ہو رہا سی اور جو شاید سنتی کٹانگے جمین ہوتے بہت سدد ہو رہا سی اور جمین ہوتے ایک بندہ سی جڑا کدانوں پہ حد پیار کردہ سی اور میں انہوں تو آٹے سامنے ضرور لے کہ آمانگا کیونکہ وہ بہت ہوتی بدیاں ہیں اور لکھا ہے کہ یوں ہویا کہ جاتا ہج کیا پاچھا ہج کیا پاچھا نے یہ سنیا اور اپنے کپڑے پاڑے اتی اپنے دوالے تپڑ لپیٹ لیا یہ ہی جانتا ہے اور یہ جانتا ہے اور یہ جانتا ہے بہت ہے خدا جو اتی اور میرا پروسہ تیرے اتی ہے اور اس نے کیا میرا پروسہ تیرے اتی ہے کیونکہ بار لکھا فاؤج اوڈ شہر دے دوالے لاب کی یروسلیم دے دوالے لکھا فاؤج لگ گئی ہے پاک اوز بندے گا ہاتھ اٹھاما گے پروسہ کی دے ہوتے ہیں یہ ہوا دے ہوتے ہیں اج بہت ساراں دا پروسہ یہ ہوا دے نہیں یہ ہوا مبارک نہیں اور اس نے اپنے سبنا منیم اور دوسرے دیرے اوڈے وزیر منتری سان اوڈا نو ایک خدا دے سیوک دے کول کال دیتا اے جشایا ہے جیدے کول اوڈنے آپنے آدمی کل لے اور اس نے کیا جشایا نو آکھو پھائی جیدے بچے خوچے رہ گے نے تھوڑے بہت اوڈنے لے کی کار ہے دعا کر اوڈنے لے دعا کر اے دے ترلے سنے نہیں جاندے اور جیدو اے دی پکچر نو بیکھو مطلوب اے سارا جے دی جیدہ نام کی کہنے چاہیدہ ہے ہج کیا ہے جیدو اے دی پکچر بیکھو اے بس ہار گال دے اتھی کہنے دا ہی یہہوہ میرا پروسہ تیری اتھی ہے میرا پروسہ تیری اتھی ہے اور پھر بندی اتھے چلے گئے اور جشایا نے ایک اگام بات کی آکھیا کہ اے بچن ساتھ ہے جیدہ یہہوہ اوڈنے بکھے بول دا ہے توں اوہ تینوں توش جاندی ہے اوہ تینوں مکھول کر دی ہے سیون دیت کواری یاد رکھو جیدیو تھے کلیس شاہ سی جیدہ اوہ پاتشاہ سی گا یاد رکھو کلیسے آپ بھی دعا کر رہی سی اور جشایا نے کیا اوہ جیدہ برو دی لکھا فاؤز لے کے آیا اوہ نوہ توش جاندی ہے وہ کہنے جی میرا خدا ساڑھا خدا جیدہ ساڑھے اندر پروسہ ہوئے گا وشواش ہوئے گا تے پراتھنا نا کی ملے گا اتر ملے گا تو پراتھنا اپنے لے نہیں واسطے بھی ہونی چاہی دی ہے اور ایتھے لکھیا ہے جہاں تو اوہ ساپ پراتھنا وے سن اور ایتھے تاک کے پاتھا جیدہ سی اوہ وی اوندھے موند گیا ہیا سی گا ہیکل دے اندر تے لکھت کہیں دی ہے یہاں وادے دودھ نے نگل کے اشوریاں دے ڈیرے ویچ ایک لاکھ پچاسی ہزار مار شڑے اتے جاد لوگ تڑک سار اٹھے تاں وی اکھو او ساپ لو تھا آسمانگا ایک فریشتہ بھی این ناکام کر سکتا پر یاد رکھو اسی یہ تھی لکھاں کروڑاں ارباں ویچ منوک ترتی دیوتے ہاں لیکن پرمیشدی پچھان ہے نگل پرمیشد کون ہے پرمیشدی میں ہونی ہے او دی پچھان ہے نگل کے میں دعا دے وے چوندے مو ڈکنا ہے خدا لکھ اونے کیا ہے رب سچ مچوس دی دعا جو اس تو مانگ دا ہے تو میرے عزیزوں میں دسنا چاہوں دا کہ جتھے پرابی اسی مسیح نے او دعا سکھائی اپنے چیلیا نو میں اوٹھے گیا اپنے روپ دے نال اور وہ بڑھائی منو عزیب لگا بڑھائی اچھا لگا بہت ودیہ لگیا اور ہونے چوندہ ہاں کہ جدو اسی اوٹھے چلے گئے اور اوٹھے ہر جگہ لکھیا سی چھوٹیاں چھوٹیاں تھاماندے اوٹھے لکھیا سی اے ساڑے باپ اے ساڑے باپ اے ساڑے باپ تو جو سورگ ویچ ہے تیرا نام پاک کر کے منع جائے تیرا راج آوے تیری مرجی جس طرح سورگ ویچ پوری ہون دیا جمین تے اوٹھے بھی ہو 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 گئے جمین تے اوٹھے تیری مرجی اور لکھیا ہے جمین تے اوٹھے کس دن مرجی پوری ہو 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 گئے جیڑے بائی بل دنگ دیار اوٹھے نے اونا نوے چیزیں کٹھیاں کر لینے گا چاہیے دیا نے بھائی جدو اوٹھے مرجی جمین تے پوری ہو جائے گی تیری آس مانتے پوری ہون دیا او جمین تے بھی پوری ہو ہو گئے گی تے پھر کی واپڑے گا جمین تے اوٹھے او میں تو آنو دسنا چاہوں گا جدو دی مرجی جمین تے اوٹھے پوری ہو ہو گئے گی تے پھر کس رہا ترتیجہ محور جیڑا ہے اینا شانت ہو جائے گا اینا شانت ہو جائے گا محور بہت جبردست شانتی اس ترتیجہ اوٹھے آ جائے گی اور جدو او دی مردی آس مانتے پوری ہون دیا جدو جمین تے اوٹھے بھی ہو ہو گئے گی اور اتھے لکھیا ہے جدو سالے یہاوہ پرمیسد دی مردی آس مانتے جنی پوری ہون دیا جمین تے ہو گئے گی تے کی لکھتے کہیں دیا لے لے نا رہے گا بگیار کی لے لے نا رہے گا بگیار تے لے لے دا کی مطلب آئے گا بگیار منٹ نہیں لائے گا لے لے نوں پاڑ سوٹن دے بھی کیونکہ ترتی دے ہو تے اوہ دی مردی نا پوری ہو رہے اور ترتی دے ہو تے منوک ایک دوسرے دے برود بیتھ کھڑے نے کر کے لے 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 نا رہے گا آتے بیٹھے گا شیر تے پاک تو پشوے کٹھے رہنگے آتے ایک چھوٹا منڈاؤنا نوں لائے پھرے گا جوان شیر پاک تو پشو اور مطلب بڑ اور لیلا اس سارا ایک اجڑ ہوئے گا تاں گانتے رشنی چرن گیاں آتے ہو تے بچے کٹھے خیڑن گے ببور شیر بلت مانگو پوکھاوے گا ہون ببور شیر کا سباب بدل جائے گا ہون یہ نہیں پہ یو جنگل دے وچوں دی پاچ پاچ کے بکریاں کھا جاوے پیٹاں کھا جاوے اور گائیاں کھا جاوے ایک آمن نہیں ہوئے گا ایک آمن بلکو لکھیا ہے کہ بگیار لے لے نہ رہے گا اور بہو مطلب جیڑا بگیار ہے بولت مانگو کی کھاوے گا ببور شیر بولت مانگو کی کھاوے گا کان کھاوے گا توڑی کھاوے گا کان کھاوے گا توڑی کھاوے گا یہ دا مطلب ببور شیر بکری بڑ گیا ہے اور اے پرمیشور دا راج ہے اے پرمیشور دا راج ہے تھوڑا جا اگے دسنا چونڈا گاہاں تے رشنی چرن گیاں تیونا دے بچے ایک کٹھے بیٹھنگے ببور شیر بولت مانگو پوکھاوے گا دو د چونگ دا بچہ ساپ دی کھوٹ اتے کھیڑے گا اتے دودھوں شدائیا ہویا بچہ اپنا ہاتھ ناگ دی برمی اتے رکھے گا میرے سارے پویتر پربت ویچ او نہ سٹھ لونگے نہ ناز کرنگے کیوں جو ترتی یہ ہووا دے گیاں نال پری ہوئی ہوئے گی جی میں سمندر پانیاں دے نال پریہ ہویا ہے میرے جی جو اس ترتی دوتے شانتی شانتی ہوئے گی جتن یشو مسیدہ راج اس ترتی دوتے آ جائے گا کوئی کسے نوں کوئی دوکھ دین والا نہیں ہوئے گا لوگ آکھنگے اور جو ہووا دے پا مننوں چڑیے بھائی او سانوں اپنے راج سکھاوے اور جی میں وچن دیندر پت پت ماف کرنا جبور بائی دی ٹھائی نتی اور تی تاکر لکھت کہیں دی ہے یاد جو ہووا دی سب کرنگے کنٹے ساری دنیا دے دل دے نال اگ پاک خدا بندے دنیا دے سب دولت والے آنگے سجدہ کرنگے اپنی جان بچا نہ سکتے مٹی ویچ میلے جامنگے اور ساریاں قومہ چوک چوک جامن ڈر رکھن گیاں او سے دا کیوں جو راج یہ ہووا دا ہے حاک میں ساب قومہ تو اے راج ہے دی دی مانگ پربو والی پراشنا میں سے کیتی جاندی ہے اور جدو پربو والی پراشنا کیتی جاندی ہے تے سانوں ایسی دے دیاں چھتی چھتی تیسی کار جاندی ہیں میرے پائی چھتی چھتی تیسی پراشنا کر جاندی ہیں پھر یاد رکھو انہوں سوچ سمجھ کے ضرور کر لانا چاہی دا ہے تو ساڑھی روز دی لکھیا ہے تیری مردی جہی سورگویت پوری ہندی ہے جمین اوٹے بھی ہووے ساڑھی روز دی روٹے سانوں آج دے اتے ساڑھی کرج سانوں ماف کر کیوں جے میں اسی میں اپنے کرجائیاں نوں ماف کر دے ہیں اتے سانوں پرتاوے بیتنا لیا سبو بریائیتوں بچہ میرے آجی جو تے او راج آدان او راج آئی کہ میں دو آنو دا سا سکھاں کیوں کہ اے آج دا چھوٹا جہاں ٹاپک ہے پربو والی پرارشنا پربو والی پرارشنا پربو والی پرارشنا جڑھی سی جڑھی ہے او ساڑھ گا پرارشنا ماناڑو کتے تیز ہے واد کے ہے کی اسی اے پرارشنا ماناڑو کتے اپنے کسور بارانو ماف کیتا ہے ساڑھے کسور کیتے نے گلتی کیتی ہویا کی ساڑھے نال مطلب کی ہو جا کدے ماف کیتا سی میرے آجی جو بہت دوکھی ساڑھوں ماف کر دینا چاہیدہ جی تو اپنے کسور بارانو ماف کریں تیرے کسور بھی ماف کیتے جانگے او پس چوک جائیے اور پربو نو کہیے پربو کہیاں گلنا چاہسی اجے پشاہ ہاں ساڑھے وزند لے کرپا دے اسی سارے پرارشنا میں چاہاں گے سارے دعا کریں گے سارے جمدے پرمیشور پربیشو مسیح تیرا تانوات تیرا شکر ہوئے پربیشو تیری کرپا ہوئے پیارے خداون تیری دعا ہوئے پربیشو مسیح پیارے خداون تیری پرارشنا پربیشو مسیح ہاں تیری دعا ہوئے پربیشو پربیشو مسیح تیری پرارشنا مجھے ہزارہ پرارشن لگیاں ہوئے ہاں مجھے پیارے خداون تیری پرارشن میں کہ جدوں دے پہاٹ تو تھلے تھلے دے پاس سے نو جان لے کتبہ دیتی جتے تو پھلو کے اپنے بچہ نو اپنے چلیا نو سکھایا اور دوسرہ پراشنہ کرنی آئے ساڑھے باہ تو جو سورگتے ہیں تیرا نام پا کر کے منع جائے پرہو آج بھی ساڑھے انجیونہ تے جا کرتے پرہو تیرا شکر ہوئے سنوارا تے تیرے وچندہ گہرہ اثر دعا یسو مسید نام بچ مانگ دے ساڑھے انجیونہ ساڑھے انجیونہ